راہول گانڈی ایک بار پھر سے وپکش کی اس مضبوط بھومی کا میں نظرہ آ رہے چونکہ اس بار کا وپکش مضبوط ہے در شکوں ماتر 32-33 سیٹوں کا فاصلہ ہے اور جس فاصلی کو مٹاتے ہوئے وہ ستہ میں بھی پہنچ سکتے ہیں ستہ دھاری پارٹی کا تاج بھی اپنے سر سجا سکتے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو بتا دوں کہ کئی اہم ترین مدوں کو لے کر اہم ترین مدوں کو لے کر جس ٹھنگ سے راہول گانڈی نے سیدھے طور پر یہ پورے معاملے کو لے کر کے سوال اٹھانے شروع کر دیا اور سنسد کے بھی تر بھی اس پورے مدے کو لے کر کے وہ سوال اٹھانے کی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ اب سنسد میں بھی ستہ پکش کو پورے طور پر جھکانے کے لیے وہ سنگھرش شیل رہیں گے اور ہر ایک مدے کو جو جنتہ سے سرکوار رکھتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر جنتہ کے بیچ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ پورے طور پر معاملہ جو ہے گہراتا چلا جا رہا ہے ساتھی آپ کو بتائیں درشکوں کہ سمیں خاص طور پر اس بات کو لے کر کے بھی یہ چرچائیں ہیں کہ اکرکار آنے والے سمیں پر کیا یہ پورا کا پورا معاملہ جس ٹھنگ سے بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر راہل گانڈی کی چھوی جو اُبھر کر کے سامنے آ رہی ہے کیا ان سب باتوں کا بڑا راجنت اکلاف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا خاص طور پر آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی درشکوں کہ اب جو ہے جس رنگ سے اتر پردیش اور بیار کی راجنتی میں بڑا فیر بدل ہوا کانگریس پارٹیز سماچوادی پارٹی نے ایک بڑی جیت درش کی ٹی ایم سی نے بڑی جیت درش کی اور ان تمام جیت کو درش کرنے کے بعد اب ستہ پکش کے مند میں بھی ایک در اور بھے کے استطیق جو پیدا ہو گئی ہے کہ آخرکار اگر یہ پورا کا پورا مدہ اس طریقے سے چلتا رہا تو ظاہر تھی بات ہے کہ یہ استطیق کافی زیادہ گہراتی ہوئی نظر آسکتی ہے اور خاص طور پر اس پورے معاملے کو لے کر کے راجنتک بوال بھی پیدا ہو سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا راہل گاندھی پھر سے ایک پار وپکش کے اس مصبوط بھومی کاکو نباتے ہوئے بھاچپا کی جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر پورے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کی پول کھول کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ